بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز الصلبہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھل لیکچر کے اندر ہم نے مش نمبر 6.1 کو مکمل کیا آج کے لیکچر میں ہم مرکزی رجحان کے پیمانے اس سے متعلق پڑھتے ہیں کہ مرکزی رجحان کے پیمانے کیا ہیں اور اس کے کتنے پیمانے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب یونٹ نمبر 6 آج کے لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں مرکزی رجحان کے پیمانے انگلیش میں ہم اسے کہتے ہیں مئیر آف سینٹرل ٹینڈنسی ہم اس کا تعرف دیکھتے ہیں پچھل لیکچر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مواد کو کس طرح سے ایک جامع شکل میں تعدلی تقسیم اور گرافی اظہار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم اسے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں مواد میں دی گئی معلومات کو ہم مزید مخصر طریقے سے صرف ایک نمائندہ قدر کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں یہ جو مواد کی قیمت ہوگی جو نمائندہ قدر ہوگا یہ اس اردگرد کے مواد کی مرکزی قیمت ہوتی ہے یہ نمائندہ قدر متغیر کی تقسیم کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی مواد دیا گیا ہے اس میں یہ جو نمائندہ قدر ہوگی متغیر کی تقسیم کے رجحان کو ظاہر کرے گی اس قیمت کو آسط یا مرکزی قیمت کہتے ہیں مرکزی قیمت نکالنے کے لیے استعمال ہونے والے پیمانوں کو مرکزی رجحان کے پیمانے کہا جاتا ہے اب یہ پیمانے مختلف چھے قسم کے ہیں پہلا پیمانہ ہے حسابی آسط جس میں ہم کسی بھی مواد کی آسط یا مرکزی قیمت کو معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے وستانیہ پھر آدھا اکلیسی آسط ہم ماہنگ آسط اور چہارمی مقدار ان پیمانوں کو مختلف صورتوں میں مواد کی نویت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے حسابی آسط حسابی آسط حسابی آسط وہ قیمت ہے جو تمام مدات کے مجموعے کو مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے مطلب جتنی بھی ن مدات ہیں ان تمام قیمتوں کو جمع کر کے ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کریں گے پس حسابی آسط کو ایکس بار سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسے یوں معلوم کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس ن مدات دی گئی ہیں ان کا حسابی آسط برابر ہوگا ایکس بار برابر ہے ان تمام ایکس کی قیمتوں کا مجموعہ یہ علامت کسی بھی اگر عدد کے ساتھ آجے تو اس کا مطلب یہ ان تمام کا مجموعہ ہوگا بٹا ایکس بار برابر ہے تمام مدات کا مجموعہ بٹا تمام مدات کی تعداد آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حسابی آسط معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے کتنے طریقے قاد ہیں حسابی آسط معلوم کرنے کا طریقہ مواد کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں ایک وہ مواد جو غیر گروہی مواد ہو اور دوسرا مواد جو گروہی مواد ہو گروہی مواد اس مواد کو کہا جاتا ہے جو تعدد کی یا فریکوینسی کی شکل میں دیا گیا ہو مواد کی ان دو اقسام کے لئے حسابی آسط معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں پرائے سب سے پہلے ہم غیر گروہی مواد کے لئے دیکھتے ہیں کہ ان کو معلوم کرنے کی کتنے طریقے کار ہیں اس کے بعد گروہی مواد کا ہم پڑھیں گے پہلے نمبر پہ ہے غیر گروہی مواد غیر گروہی مواد سے حسابی آسط نکالنے کے تین طریقے کار ہیں پہلا طریقہ اس میں ہے براہ راست طریقے کار براہ راست طریقے کار سے اگر ہم حسابی آسط معلوم کرنا ہے تو اس کا کلیہ ہے ایکس وار برابر ہے ایکس جتنے بھی ہوں گے انہیں ہم نے جمع کرنا ہے اور ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کریں گے ہم مطلب یہ برابر ہوگا تمام مددد کا مجموعہ بٹا تمام مددد کی تعداد آئیے اس سے مطالق مثال نمبر ایک حل کرتے ہیں مثال نمبر ایک جس میں کہا گیا ہے سات طالب علمو نے ریاضی میں جو نمبر لیے وہ مدد جزیل ہیں اس مواد کے مدد سے حسابی آسط معلوم کریں اور جواب کی وضاحت یا تشریح بھی کریں اب ہمیں طالب علمو کی تعداد بھی دی گئی ہے سات طالب علم اور ان کے جو ریاضی کے اندر حاصل کردے نمبر ہیں وہ بھی ہمیں دیے گئے ہیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر اس تناسب سے وہ نمبر لیتے رہیں تو ان کے جو ایوریج یا اوس نمبر ہوں گے وہ کتنے بنے گئے تو ہم فرس کر لیتے ہیں کہ طالب علم کے نمبر ایکس کے برابر ہیں فرس کیا طالب علم کے نمبر یہ ایکس کے برابر کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کلیا ہے ایکس بار یہ برابر ہے تمام مدد کا مجموعہ مطلب جتنے بھی ایکس ہوں گے ان کا مجموعہ بٹا ان کی تعداد تو آئیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے بنے گا طالب علم ہمارے پاس ساتھ ہیں تو ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں ایکس ایک پہلے طالب علم کے نمبر جمع ایکس دو دوسرے طالب علم کے نمبر جمع تین جمع ایکس چار جمع ایکس پانچ جمع ایکس چھے جمع ایکس سات اور طالب علم سات آ رہے ہیں تو ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے طالب علم کے جو نمبر آ رہے ہیں وہ برابر ہیں پینت آلیس کے ہم یہاں پہ ریکھتے ہیں پینت آلیس جمع دوسرے کے آ رہے ہیں ساٹھ کے برابر تیسرے کے چوہتر کے برابر ہیں چوتھے کے اٹھاون کے برابر پانچویں کے پیسٹ کے برابر چھٹے کے تریسٹ کے برابر اور ساتھویں کے انچاس کے برابر ہیں اور ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کریں تعداد ساتھ کے برابر ہے اگر ہم ان تمام قیمتوں کو جمع کریں تو جواب ہوگا چار سو چودہ کے برابر تقسیم کریں ساتھ کے اوپر تو جواب آئے گا انسٹھ اشارہ ایک چار نمبرز مطلب یہ اس نمبر اس طالب علم کے آئے آئے اب ہم پڑھتے ہیں غیر گروہی مواد کا دوسرا اور تیسرہ طریقہ کار بل واسطہ یا مقصر یا کوڈنگ طریقہ کار بل واسطہ طریقہ کے تحت حساب کو نکال دو اصول ہیں یہ اصول اس وقت استعمال کے جاتے ہیں جب مواد یا تو بہت بڑی قیمتوں پر مجتمل ہو یا مداد کی تعداد بہت زیادہ ہو ملعب یہ ہم طریقہ کار استعمال کریں گے یا تو ہمارے پاس جو دے گئی رقمیں ہیں وہ بہت بڑی ہوں گی یا مداد بہت زیادہ ہوں گی امن میں سے ہم ان طریقہ کار کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کے لئے اگر ہمیں بلواستہ یا مقصر کورڈنگ سے چاہیے ہوتا ہے تو اس کو شماریاتی طریقے کے سورٹ ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں ان حصولوں کے تحت حسابی آس کو نکالنا نہ آسان ہے تاہم طالب المون کو ان حصولوں سے واقف ہونا لازمی ہے پہلا فرضی یا عارضی حساب آس استعمال کرنا ہم نے یا فرضی یا عارضی حساب آس معلوم کرنا ہے اس کا کلیہ کیا ہے اس کا کلیہ ہے ایکس ڈیش برابر ہے اے جمع ڈی آئی اور جتنی بھی ڈی آئی کی قیمتیں ہوں گی تمام کا مجموعہ اور ان کو مداد کی تعداد پر تقسیم کر دیں گے اے یہاں پر مواد میں موجود کوئی بھی فرضی یا عارضی قیمت موجود ہوگی ڈی آئی برابر ہوگا جتنا بھی مواد ہمیں دیا گیا ہے ایکس آئی اس میں سے ہم اس فرضی قیمت کو نکالتے جائیں گے اور ایک کوئی فرضی قیمت ہے دوسرے طریقے کار ہے فرضی یا عارضی حساب استعمال کرنا اور متغیر کی پیمائش یا سکیل کو تبدیل کرنا جتنے بھی طریقے کار ہیں غیر گروہ مواد کے لئے اگر ہم ان سے سوال کو حل کرتے ہیں تو جواب ہر ایک طریقے کار کے لئے ایک جیسا یا یقصہ ہوگا متغیر کی پیمائش یا سکیل کو تبدیل کرنے کے لئے فرضی یا عارضی حساب استعمال کرنا کسی متغیر کی قیمت اور مستقل مقدار اے کے فرق کو انحراف کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ایکس کے حساب استعمال انحراف یہ برابر ہوگا ایکس نفی ایکس ڈیش برابر ہے ایکس آئی مطلب ایکس کی جتنی بھی قیمتیں ہوں گی مداد کی اس میں سے اس کے حساب اے ایک سے ان تک مستقل مقدار اے سے انحراف ایکس آئی نفی یہ برابر ہوگا ایکس برابر ہے اے جمع یوں آئی کی جتنی بھی قیمتیں ہوں گے ایک سے ان تک تمام کا مجموع تقسیم کریں گے ان کی تعداد کے اوپر مداد کی تعداد ہوں گی جب کریں گے ایج سے ایج یہاں پر کیا ہوگا جہ ہمارے پاس جتنا بھی مواد دیا گیا ہوگا اس مواد کی جسامت دیکھیں گے جو مواد ہمارے پاس غیر برابر قیمتوں پر مشتمل ہوگا ہم اسی جسامت یکسہ جسامت جتنا آ رہی ہوگی کوئی ایج کی قیمت ہم فرض کر لیں گے اور یو آئی کیس کے برابر ہوگا ایکس آئی نفی مطلب جو مواد ہمیں دیا گیا ہوگا اس میں سے اس فرضی قیمت کو نفی کر ہم اس ایج کے اوپر تقسیم کر دیں گے آئی ایس سے مطالق مثال نمبر دو حل کرتے ہیں مثال نمبر دو جس میں کہا گیا ہے پانچ سازہ کی تنخواہ ہیں درزیل ہیں براہ راج طریقہ کار اور بلواستہ طریقے کو استعمال کرتے ہوئے حسابی اوست معلوم کریں اور ان کے جوابات کا بھی موازنہ کریں اب یہاں پہ دیکھیں اگر تو ہمارے پاس جو مدات دی گئی ہیں وہ بہت بڑی رقمے ہیں اور سوال کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے براہ راست اور بلواستہ دونوں طریقوں سے ہم نے حسابی اوست معلوم کرنے تو آئیے سب سے ہم براہ راست طریقے کار سے معلوم کرتے ہم براہ راست طریقے کار اس کا کلی ہمیں معلوم ہے ایک سب بار برابر ہے جتنی مدات ہوں تمام کو جمع کر دیں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو دیگے مدات وہ پانچ کے برابر ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں ایکس ایک جمع ایکس دو جمع ایکس تین جمع ایکس چار جمع ایکس پانچ اور ان تمام کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں ان کی تعداد پانچ کے اوپر اب ہم یہاں پہ ان کی قیمت درج کرتے ہیں ایکس ایک مدلہ پہلے اسازہ کی تنخواہ جو ہے پہلے استاد کی تنخواہ گیارہ ہزار پانچ سو جمع دوسرے کی تنخواہ ہے بارہ ہزار چار سو تیسرے کی تنخواہ پندرہ ہزار چوتھے کی تنخواہ چودہ ہزار پانچ سو اور آخری کی تنخواہ ہے چودہ ہزار آٹھ سو تقسیم ہم اسے کر دیتے ہیں پانچ کے اوپر اگر ہم ان تمام قیمتوں کو جمع کریں تو جواب آتا ہے بارہ سو ہزار دوسرے بارہ پانچ اور ان تمام کی جو است تنخواہ بنے گی وہ بنے گی تیرہ ہزار چھے سو چالیس روپے یہ تو تھا پہلا طریقے کار آئی اب ہم دوسر طریقے کار جو کہ بلواث طریقے کار ہے اس سے حساب معلوم کرتے ہیں بلواث طریقے کار ایکس یا جتنی مددات ہمیں دی گئی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھ اور پچھلے طریقے کار میں ہم نے اس کا مجبوعة بھی کیا تھا اور دوسر آیا تھا اب ہم نے یہاں پہ دی آئی معلوم کرنا ہے اور یو آئی کی قیمت اس کے لئے دو قیمت ہمیں چاہیے دی کے مواد میں سے کوئی ہم اے کے لئے قیمت فرض کر لیں گے ہم یہاں پہ اے کے لئے قیمت فرض کر لیتے آپ دی کے مواد میں سے کوئی بھی رقم اگر آپ منتخب کرتے ہیں تو جواب یقصہ آئے گا اے یہاں پہ ہم فرض کر رہے ہیں اے ہم فرض کر رہے ہیں یہاں پہ تیرہ ہزار آپ یہاں پہ جتنے بھی مداد دی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی رقم منتخب کریں جواب یقصہ ہوگا مثال کے طور پر ایک اقیمت گیرہ ہزار پانچ مرتخب کریں بارہ ہزار چار سو پندرہ ہزار چودہ ہزار پانچ سو یا چودہ ہزار آٹھ سو تو جواب یہاں پہ یقصہ ہوگا جواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آئی اب ہم یہاں پہ ڈی آئی معلوم کرتے ہیں اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا پندرہ ہزار جواب اس کا آئے گا نفی پندرہ سو کے برابر اس کے بعد بارہ ہزار چار سو اس میں سے نفی کر دیں اس ہزار کو جواب یہاں پہ آئے گا نفی چھے سو کے برابر اس کے بعد ہے پندرہ ہزار اس میں سے اگر ہم نفی کر لیتے ہیں تیرہ ہزار کو تو جواب دو ہزار کے برابر ہوگا اور یہاں پر قیمت آ رہی ہے چودہ ہزار پانچ سو اس میں سے نفی کرتے ہیں اگر ہم تیرہ ہزار تو جواب ہوگا پندرہ سو کے برابر اس کے بعد چودہ ہزار آٹھ سو اس میں سے اگر ہم تیرہ ہزار نفی کرتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا اٹھارہ سو کے برابر اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جتنے بھی جواب آئے ہیں نفی پندرہ سو نفی چھے سو دو ہزار پندرہ سو اور اٹھارہ سو ان دی آئے کی قیمتوں کا مجموعہ ہم کرتے ہیں تو یہ برابر ہوگا 32 کے اب ہمیں چاہیے یو آئے کے لئے قیمت اس کے لئے ایک سائی نفی جو دی آئی تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا فرق جو تھا مداد کا جس میں ہم نے مداد میں اسے فرضی قیمت کو نفی کیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ایج تقسیم کرتے ایج کیا ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس غیر برابر مواد ہے اس میں ایسی کون سی جسامت ہے جو برابر آ رہی ہو جی بلکل یہاں پہ ریکھیں گیارہ ہزار پانچ سو میں آخر میں دو سفر آ رہی ہے یہاں پہ بھی دو سفر یہاں پہ بھی دو سفر ہیں یہاں پہ بھی دو سفر یہاں پہ بھی دو سفر مطلب ہر مداد سو کے ضرب میں آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں ایج کی جو قیمت ہے وہ سو کے برابر ہے اب ہمیں یو آئی معلوم کرنے کے لیے جو ڈی آئی کی قیمتیں ہم نے معلوم کی ہیں ان پہ سو کو تقسیم کرتے جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نفی پندرہ سو اس کے اوپر سو کو تقسیم کریں تو جواب ہوگا نفی پندرہ کے برابر مزید نفی چھے سو کیمت تھی اس کو اگر ہم سو کے اوپر تقسیم کریں تو جواب نفی چھے کے برابر ہوگا یہاں پہ قیمت آئی تھی دو ہزار اس کو اگر ہم سو پر تقسیم کریں تو جواب بیس کے برابر ہوگا پندرہ سو اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں سو کے اوپر تو جواب ہوگا پندرہ کے برابر اس کے بعد اٹھارہ سو اس کو اگر ہم تقسیم کریں سو کے اوپر تو جواب اٹھارہ کے برابر ہوگا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یوں آئی کی تمام قیمتوں کا مجموعہ یہ برابر ہو جائے گا بتیس کے اگر ہم ان کے قلیے لکھتے ہیں اور یہ قیمتیں ان میں درج کرتے ہیں مقصر طریقہ کار جس کا قلیہ ہے اے جمع ڈی آئی کی پہلی پانچ قیمتوں کا مجموعہ بٹا این اے ہم نے جو فرس کیا ہے وہ ہے تیرہ ہزار کے برابر اس کے بعد جمع علامت ڈی آئی کی قیمت برتیسو آئی بٹا این پانچ کے برابر ہے مزید اب اگر ہم اسے حل کرتے ہیں تو برابر ہوگا تیرہ ہزار تین سو برتیسو کے اوپر یا تین تین ہزار دو سو اگر ہم اس کے اوپر پانچ تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے چھ سو چالیس اور آخر میں اس کا جواب ہوگا تیرہ ہزار چھ سو چالیس کے برابر کیونکہ تنخواہ ہے تو آخر میں ہم روپے لکھ لیتے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے پہلے طریقے کار اس کے اندر سوال کیا تھا براہ راست طریقے کار میں اس کا بھی جواب یہی تھا یہاں پہ بھی اس کا جواب یہی آیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تیسرا طریقے کار جو کہ ہے کوڈنگ کا طریقے کار کوڈنگ کے طریقے کار کا کھلیا ہے ایکس پار برابر ہے اے جمع یو آئی کی جتنی بھی قیمتیں ہیں وہ پانچ دی گئی ہیں تو ایک سے پانچ تک لیکھ لیتے ہیں ان تمام کا مجموعہ بٹایا اور اس کے ساتھ ضرب ایج ہوگا ہم اس میں قیمتیں ڈرچ کریں ایکس آئے برابر ہے ایک ہی قیمت ہم نے فرض کی تیرہ ہزار جمع یو آئی کیس کے برابر آ رہا ہے جی بالکل وہ بتیس کے برابر بٹا پانچ ضرب سو ہم یہاں پر پانچ کو سو کے اوپر تقسیم کریں تو جواب بیس کے برابر ہوگا ایکس پار برابر آئے گا تیرہ ہزار جمع ان دونوں کو ضرب کریں صفر ویسے لکھ لیں گے بتیس کو دو سے ضرب کریں تو جواب چونسٹ کے برابر ہوگا ایکس پار برابر آئے گا تیرہ ہزار چھ سو چاریس روپے یہاں پہ ہم نے دیکھا تینوں ترے کے کار سے ہم نے حسابی عوض معلوم کیا اور تینوں ترے کے کار سے جو جواب آیا وہ ایکسا آیا تو ہم تینوں ترے کے کار سے حل کر سکتے ہیں براہ راہ سے بلواسطہ جس میں مخصر ترے کے کار ہے یا کوڈنگ کا ترے کے کار تینوں سے جواب ایکسا ہوگا یہاں ہمارا آج کا لیکسز جس میں ہم نے پڑھا مرکزی رجحان کے پیمانے کیا ہوتے ہیں اور اس میں کتنے مرکزی رجحان کے پیمانے ہیں جس میں ہم نے پہلے طریقے کار حسابی عوض کے متعلق پڑھا جس میں غیر گروہی مواد اگر ہمیں دیا گیا ہو تو بلاواسطہ اور بلواسطہ مطلب کوڈنگ کے طریقے کار سے اور مخصر طریقے کار سے ہم کس طرح سے حسابی عوض معلوم کر سکتے ہیں مدید اس کو سمجھنے کے لیے مثال ایک اور مثال دو کو ہم نے حل کیا میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی لیکچر میں